ہیلو فرینڈس آپ کا فیصلے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئیے پہ آئیے اس ویڈیو میں پھر بات کر لیتے ہیں میکسیمس انٹرنیشنل لیمٹڈ کے سٹاکی اور کل اس سٹاک میں پھر لور سرکٹ لگا ہوا ہے یہ سٹاک 27.95 کی روپیز پہ کلوز ہوا ہے تو آئیے اس کا لیٹس ٹرینڈ چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹاک میں کیا بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی نیوز نیوی نکل کر آ رہی ہے تو سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی کوشن مل جائے گا آپ کو آج کی باری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کریں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے چارٹ کی پرپورمس دیکھ لیتے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے اس سٹاک میں بولے ٹیلٹی ہی چل رہی ہے کبھی اس میں لور سرکٹ لگ رہا ہے کبھی اپر سرکٹ لگ رہا ہے لازٹ پائیو ڈیو کی پرپورمس دیکھو پہلے ایک لور سرکٹ لگا پھر اپر سرکٹ لگا پھر اس سٹاک میں ایک لور لگ گیا پھر اپر سرکٹ لگا تو ایسے ہی یہ جو سٹاک ہے کنسولیڈیٹ کر رہا ہے ٹوانٹی ایٹ سے لے کے اور تھٹی کے لیول کے راؤنڈ ہی آپ کو ٹریڈ کرتا یہ سٹاک دیکھ جائے گا دوستو جدی اس سٹاک کا لازٹ بند منت کا پیٹرن دیکھیں ٹوانٹی تھری پرسٹ کی گرابٹ اس سٹاک میں آل ریڈی ہو چکی ہے اور جدی چارٹ دیکھو یہ جو سٹاک ہے بہت ہی رینج باؤنڈ کام کر رہا ہے اس کا جو اپر ریڈیسٹنس لیول ہے وہ تھٹی سکس کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے جبکہ لور سپورٹ لیول جو ہے ٹوانٹی سیون پوائنٹ ٹین کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے اور ابھی تک ہی اس سٹاک نے ٹوانٹی سیون کا سپورٹ لیول بریک نہیں کیا ہے اور کنٹینوسلی اس میں بولیٹیلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی بھی کلیر ٹرینڈ نہیں مل رہا ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے جب تک اس کامپنی کے کوئی پوزٹیف نیوز نہیں آتی ہے تب تک اس سٹاک میں کوئی کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملتی رہے گی اس سٹاک میں کوئی کلیر ٹرینڈ نہیں بند پائے گا کبھی ریلی ہوتی ہے کبھی پروفٹ بکنگ ہوتی ہے تو ایسا ہی چلتا ہوا رہا ہے لیکن اب یہ جو سٹاک ہے اپنے لور سپورٹ لیول کے راؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ سٹاک ابھی تک 27 کے لیول کو بریک نہیں کر پا رہا ہے تو جیسے ہی 27 کے لیول کے راؤنڈ جاتا ہے پھر اس سٹاک میں سڈنلی ریلی شروع ہو جاتی ہے تو آگے دیکھنا ہوگا نیکس بیک میں اس سٹاک میں کیا ٹرینڈ بنتے ہیں لیکن اس سٹاک میں ایک بڑی بریکنگی نیوز بھی آ رہی ہے اس کو ہم آگے بتائیں گے سکس منپ کا ڈاٹا ابھی بھی شاندہ ریٹرنز شو کر رہا ہے 178 پرسنڈ کے ریٹرنز شو کر رہا ہے اور اس کا جو نیکس سپورٹ لیول ہے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اس کا جو نیکس سپورٹ لیول ہے وہ 18 اور 19 کے بیچ میں بن سکتا ہے لیکن ابھی تک جب تک اس سٹاک میں کوئی پوزٹیب جان نیکٹیب نیوز نہیں آتی ہے تب تک اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہی چلتی رہے گی لوگ فیر میں بھی ہیں پینک میں بھی ہیں کیونکہ جو لانگ ٹرم انبیسٹر ہیں وہ اچھے پروفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی ہے کہ اپنا پروفٹ بھی بک کرنا ہے کیونکہ کل کو کوئی نیکٹیب نیوز آگئی یہ سٹاک بہت بڑی گرابٹ شو کرتا دیکھ سکتا ہے کیونکہ لانگ ٹرم میں واند ایئر میں بھی ایکسلنٹ ریٹرنز ہیں 200 پرسنٹ کے راؤنڈ ریٹرنز ہیں اور 5 جیرز میں بھی بہتی جیزا ریٹرنز بن چکے ہیں اور آل ٹائم کا ڈاٹا بھی بہتی شاندہ ٹرینڈز شو کر رہا ہے جو لوگ پہلے لور لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میال ان میں پھیر بھی ہے پینک بھی ہے کہ کیسے اس سٹاک میں اب پوزیشن بنائیں جہاں سیل کریں تو آئیے اس کی ایک بریکنگ نیوز پہلے چیک کر لیتے ہیں 200 کامپنی جرور اچھی ہے فنڈامنٹل جرور سٹرونگ ہے اب اس کامپنی نے ایک بہت بڑی انٹرنی آنونسمنٹ کر دی ہے یہ فورتھ الیون کی نیوز ہے that is یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے دوستو اس کامپنی کی جو ریزلٹس آئیں گے they will be discussed in this meeting تو اب سارا جو فیوچر کی گائیڈنس ہے that will depend upon the ریزلٹس of this کامپنی کے ستمبر کورٹر کے نمبر کیسے رہتے ہیں جدی کامپنی نے اچھے نمبر پیش کیے فیوچر گائیڈنس بھی اسی رہی جنی کے اس کے ماجن بھی امپروو ہو گئے جہاں اس کی انکم بھی امپروو ہو گئی تو اس سٹاک میں پھر اچھی ریلی ہو سکتی ہے یہ سٹاک پھر رکوری شو کرتا دکھ سکتا ہے لیکن جنی کوئی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا پھر اس سٹاک میں آپ کو پروفٹ بوکنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا جو نیکس سپورٹ لیول ہے وہ آپ کو ایٹین کے اراؤنڈ ہی دیکھنے کو ملے گا یہ بھی آپ کو نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے اس کے کارڈنگلی آپ اپنی پجیشن بنا سکتے ہو لیکن سپتمبر کواٹر کے نمبر چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس سٹاک میں کیسے ٹرینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی تک اس سٹاک میں کوئی بھی کلیر پیٹرن نہیں بن پا رہا ہے یہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھ لینا چاہیے کامپنی اچھی ہے لیکن یہ سٹاک ہے پہنی سٹاک ہے پہنی سٹاک بہت ہی رسکی ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھ کے چلنا ہوگا کبھی ریلی بھی بہت ہی جلدی کرتے ہیں لیکن جدی کوئی نیگٹیب نیوز آتی ہے تو نیچے بھی بہت ہی جلدی گر جاتے ہیں تو اس لیے اب آپ کو سارا جو داروں بتا رہا ہے وہ فورٹینڈ کی جو بورڈ کی میٹنگ ہے وہاں پہ فکس ہوگا جہاں پہ اس کامپنی کے کوارٹر ٹو کے نمبرز بھی آئیں گے اور ہاف جیلی نمبرز بھی پیش کیے جائیں گے تو دونوں کے جو امپورٹنٹ ہیں دونوں بات اپورٹنٹ ہے ہاف جیلی نمبر بھی دیکھنے ہوگے کیسے آ رہے ہیں اور کوارٹرلی نمبر بھی دیکھنے ہوگے کہ کس طرح کا ٹرینڈ پیش کرتے ہیں سو تھیکس گئن دوستو کسی بھی سٹاک میں آپ کو انیویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ان کے فننیشل جرور چیک کر لینے چاہیے سپیشلی جو پینی سٹاکس ہوتے ہیں بہت ہی رسکی ہوتے ہیں ان میں رسک بھی ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس کامپنی کے نمبرز اور فننیشل جرور چیک کر لینے چاہیے تھیکس گئن ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیں جہاں پہ ہم آپ کو لیٹس ٹرینڈز بھی بتاتے ہیں سٹاک کا انیلسز کر کے فننیشل نیلسز کر کے ٹیکنیکل نیلسز کر کے امپورٹنٹ لیبل بھی بتاتے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پہ کچھ بھی فکس نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کچھ بھی آپ کو جو ہے لینیلی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کبھی ریلی ہوتی ہے کبھی نیگٹیو ٹرینڈ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھ کے چلنا ہوگا تو اس لیے آپ جدی سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگا رہے ہو تو آپ کو بولیٹیٹی تو بھیئر کرنے ہی پڑے گی لیکن ہاں اپنا جو آپ انویسٹمنٹ سٹیٹی ہے وہ کانٹینوسلی چینج کرتے رہے اکارڈنگ ٹو دہ فننشل اینڈ ٹیکنیکل پرفورمس آف دہ کامپنی سو تھینکس اگین می بل بھی میٹنگ جو بیت نیو ویڈیو آپ اپنا کوئی بھی کمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم نے اور بھی ویڈیوز آج بنائی ہیں جدی وہ سننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کے سن سکتے ہو وہاں بھی ہم آپ کو لیٹیسٹ ٹرینڈز لیٹیسٹ ٹوک آئیڈیاز پروائیڈ کرتے ہیں فری آف کاؤسٹ جو ہے آپ کو آئیڈیاز پروائیڈ کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ اپنا کمنٹ جرور ہمارے ساتھ شیئر کریں